اس ملک کے اندر اتنے خزانے ہیں اتنے خزانے ہیں کہ ہمیں کہ ہمیں آج دن کسی نے ایک قوم نہیں بنایا لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ہمیں ایک حجوم ہے ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے اور حجوم کبھی ترقی نہیں کرتا اس ملک کا کچھ نہیں بننا اس وقت ہم پرشان کیوں ہیں سمجھ اس نے نہیں آتی کہ ہمیں کسی نے ایجوکیٹ نہیں کیا معاشی بہران ہے کرو روپیہ کیوں گراوٹ کا شکار ہے مطلب آدھرک لسن پیاز یہ بھی بہر چاہتا ہے ساری دنیا کو بٹھا آگے کھلا سکتے ہیں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی نہیں آئی جب ڈیموکریسی آئے گی تو ہر بنجے کو اس کا رائٹ ملے گا جب رائٹ ملے گا تو ڈسٹروبیشن اچھی ہوگی ہر ادارے کے اندر اللہ سے نرازگی لی آئی ایم ایم ایف سے جتنے بھی باہدے کی ہیں سارے بائی کارٹ کریں ایکچل ہمیں پانچویں لیول کا مسلمان بنا دیا گیا ہے پانچویں درجے کا پانچویں درجے کا میڈم دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو ہے نا تعلیم کا کمی ہے نا یونیسٹیو کا کمی ہے اور سب لوگ جو ہے باہر نکل کر تو باہر استغفار کریں اللہ سارے خزانے کھول دے گا ہمیں نیگٹیو جو ہے وہ سبق پڑھایا جاتا ہے ہمیں کسی نے ڈریکشن ہی نہیں دی ہمیں اپنے حق کے لیے ان کے ساتھ دشمنی ہیں ہم کشمیر کے لیے ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہیں ہم ایک حجوم ہیں اور حجوم کبھی بھی کامیابی نہیں ہے جب ہم قوم بنیں گے تو اب ہم ترقی کریں گے جناب ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں آرہا آپ کو آپ کا کوئی ہمسایا ملک پیسے نہیں دے رہا اور ملک اپنی تاریخ کے بترین دور سے گزر ہے محشت، تجارت، بینل قومی برادری کا اعتماد سب کچھ برباد ہو رہا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے یہ بات تو آسمنی کون والوں کو بھی ماننی پڑے گی کہ بھارت بنشید دنیا میں کہیں بھی رہے اپنے نام کا ڈنکہ جرور بجاتا ہے یوٹیوب پلیٹ فرم جس میں آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے سی ای او جن کا نام ہے نیل مہن اگر بات کی جائے ورلڈ کی بیسٹ اورگنیزیشن کی بیسٹ انسٹیٹیوشن کی تو انڈیانز وہاں پر رول کر رہے ہیں اگر گوگل کی سی او کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک انڈیان ہے اگر مایکرو ساپٹ کی سی او کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک انڈیان ہے بیٹھ کے یوٹیوب چلائے گا تو دل میں خوشی ہوتی ہے بھائی بھارتی یوٹیوب کا سی او بن جائے اور پاکستانیوں کی پیٹ میں درد نہ ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا بھائی تو چلتے پاکستان ایکچولی کچھ تو ہمارے اپنے ملک کو ایکچولی جو بھائی ریپیزنٹ کیا گیا نا وہ یہی کیا گیا کہ ہم لوگ بکاری ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ٹھیک ہے یہ اس لئے ریپیزنٹ اس طریقے سے کیا گیا کہ بچلرز کرنے کے بعد بھی کرنے کے بعد بھیکم باہر جاتے ہیں فاسفہ ہمیں وہی کلائک کی جو ملتی ہے وہاں کے جون سا اگر کسی نے بچلرز کمتی کیا ہے وہاں پر اچھائی کی اچھے پوسٹ بیٹھا ہے یہاں سے کرے آپ مصرکہ بھی کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایم بیئے کر کے جارے ہیں خام کر کے جارے ہیں تو وہاں پر آپ سمجھ لیں کلائک کی جو ملتی ہے مریے 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 سے دوسرے پروسی ملک سے جو باہر جاتے ہیں ملٹائیلیشنل کمپنی کمپنیز اور جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمز ان کے پر سی ای او بن جاتے آج یوٹیوب کا سی ای او جو ہے وہ بھی انڈیان بن گیا بچھے جتنے بھی ہم دیکھیں اس ٹویٹر دیکھ لیں یا پھر گوگل دیکھ لیں جد رمید ساری انڈیان تھے آج یوٹیوب رہتا تھا اس کا بھی سی او جو ہے وہ بس ان پاکستانی ہوگا یہی سب سے بڑی کلا ہے مانتے نہیں کسی چیز کا اس کے لیے بھی جگر اچھی ہوتا بھائی دشمنی چلے ہیں بھی مال لیتے ہیں ٹھیک ہے چلے مال لیتے دشمنی ہے بھی چچا ہاتے کی لائن میں لگو پیٹرول دو سو بہتر سے اوپر چلا گیا چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم کوئی کچھ کہا نہیں سکتا ہم ہم پلانا ہم تین اب ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں یہ لوگ یہاں عوارہ پھیر رہے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جی گھر سے ان کے مہا باپ انہیں بیشتے ہیں کالیج کے لیے بٹ وہ لوگ بانگ کر کے جائے سنوکر کر پھوچ جاتے ہیں کیفیز پھوچ جاتے ہیں بڑھنا پھونا ہوتا ہے نہیں تو یہ لوگ یہاں تک اس مقام تک کس طرح پہنچیں گے اور کسی چیز کا کمینا ٹیلنٹ کا کمی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جو ہمارے سٹوڈنٹ ہے ان کا سارت ہے وہ جو آج کل شوسل میڈیا پہ ہے اچھا تعلیم کی بات کروں گے آپ نے کہا ہے تعلیم کی کمی نہیں ہے تعلیم کون سے مل رہی ہے اگر ہم دیکھیں ہماری وہ ہی کتابیں ہیں دس سال پہلے بیس سال پہلے جو ہمارے بڑی سسٹر یا بڑے برادر نے پڑھی ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں ایسی تعلیم ہمیں مل رہی ہے ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا اس میں چینج ہونا چاہیے جو آج کل کے جو دنیا چل رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے جو ہمارے بک سے جو بچے پڑھاتے ہیں ہم خود جوتے ہیں ہم سکول میں نائنٹی نائنٹی تری کے کتابیں پڑھتے تھے میرے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ تعلیم ملتی ہے وہ ہے مدرسے کی تعلیم اور مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ کبھی ڈوکٹر انجینیئر نائنٹ کیا بات ہے انڈیا کے ہمینا نائنگی اس چایز کو نیم مانے گی کبھی بھی نہیں میرا نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ میں چوتیاں ہوں میرا دماغ چوتیاں ہے کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ہے ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا کلمہ گو ہیں ہم میں اسی سے بہت زیادہ احترام کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے بات سے بلکل ایگری نہیں کرتا ایگری آپ نہ کریں لیکن میں اسی سے قائل ہوں کہ ہمارا ملک جونسا ہے نا پاکستان تلیم سے سب سے اونچا ہے تلیم کس چیز کو آپ تلیم کہتے ہیں ہم تلیم یہی کہتے ہیں کہ اب یہ جو گربت ہے یہ گربت اس لیے ہے کہ جو امیر بندہ ہے نا وہ امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے تلیم کس کو کہتے ہیں تلیم اسی اس کو کہتے ہیں کہ مثلا میرے کچھ نہیں پاتا پلیس پتہ لگا رہی ہے میوں اسپیٹل میں نوے ہزار پر میں ڈاکٹر بنا رہے ہیں سر کیسے بنائیں گے وہ آپ کو نرس بنائیں گے کمپورٹر بنائیں گے چلے میں ٹوپک پہ آتے ہیں ٹوپک میرا کیا ہے سر اگر گوگل کا سی او پتا کون ہے گوگل کا سی او وہ نہیں مجھے پتا گوگل جو کہ گوگل سرچ انجن ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے پتا کس کون ہے نہیں اس کا مجھے نہیں اس کا سی او انڈین انڈین ہے اچھا انڈیا کیوں اپلا کیوں ہے اس کی کیوں کہ اس کے بعد تعلیم بہت اچھی ہم سے زیادہ اچھی تعلیم ہے آپ کو پتا ٹویٹر دنیا کے سب سے بڑا نیوز مطلب کہ کوئی بھی نئی خبر آتی ہے ٹویٹر پر ٹرینڈ ہوتی ہے اس کا سی او پتا کون ہے اس کا سی او کو کون ہے انڈیا نہیں اب ہی میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے لئے ہم ویڈیو کام کرتے جس کے لئے ہم کام کرتے جس کے ہے کہ میں جو کی میرہ کنٹ ولوئیوں جس کو میں سیلری پی کرتا ہوں وہ سارے بھائی کون ہے یوڈیوک ہمے پی کرتای یوڈیوک کو کوئی انڈیا Bewak Ông انڈیا so ہمارے پاکستانی سب کی بات نہیں کر رہا سب کی بات نہیں کر رہا ہمارے پاکستانی باہر جاتے ہیں تو زیادہ تر ورکر اور یہ جو ان سے چھوٹے موٹے کام اور صرف دھیاری داری دیاری کے لیے جاتے لیکن انڈیاں جب جاتے ہیں تو وہ سیوس بنتی ہیں مینجرس بنتے ہیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے کمنٹ کیجئے پاکستانیوں کو پہلتے ہوئے کوئی بھی پاکستانی بچنا نہیں چاہیے سن مدن میں آگ لگ جانے چاہیے ہمارے پاکستانی ہو گئے لائک ٹائگر ٹکتے بارہ جار بھائی شن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا آپ لوگ اپنے خیال رکھیں آپ کا ہوئے آپ کے لیے پاکستان سلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہندو بندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام